بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ کیسز رپورٹ ہونے والے علاقوں میں مکمل لاکڈاؤن کریں گے چیف سیکریٹری بلوچستان ملک کے دیگر علاقوں کی طرح زلہ پشین میں بھی احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق شہریوں میں امدادی رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جائی ہے اپنی حفاظت کی خاطر بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں سینیٹائزر اور ماس کا استعمال لازمی کریں جاکٹر عبد المالک ولوچ انجینئر محمد اسلم کیسکو کے چیف انجینئر ٹی این جی تائنات پرکی لائنوں کی ضروری مرمت کے سلسلے میں کل 23 جون کو کوئٹا کے مختلف علاقوں میں بجلی بند رہے گی دیرہ بکٹی سے خبر شامل کریں کرونا وارث تیزی سے پھیلنے لگا ظلہ انتظامیہ حفاظتی تدابیر کرنے میں نہ کھا بلوچستان سرمایہ کاری بوٹ کے چیف ایگزیکٹیف پرمان ذرکون نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مالی سال 2020 کے بجٹ میں سرمایہ کاری مادنیات سیاحت اور ساحلی پچی کی ترقی سمیت کئی اہم منصوبے رکھے گئے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے سب جانتے ہیں اور بیمار ہو بھی جائیں تو فوراً علاج کرواتے ہیں لیکن اگر کسی بیماری کا علاج ہی احتیاط ہو تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ کرونا وارث کا علاج صرف احتیاط ہے بینک گروسی سٹور اور اشیاء خردنوش خریدنے کے لیے انتہائی ضرورت میں گھر سے نکلیں اور ایک دوسرے سے تین پھٹ کا فاصلہ رکھیں کیونکہ ہمارا یہاں وہاں لگایا ہوا رش کہیں ہسپتالوں میں رش کی وجہ نہ بن جائے کرونا وارث کا علاج آپ کے ہاتھ جو ہے صرف احتیاط عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے ڈوینل اور زلعی ہسپتالوں میں کرونا وارث کی ٹیسٹنگ لے بوٹریز کے قیام کے لیے پوری طور پر بنیادی دھانچہ تیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے زلعی سطح پر کرونا وارث کی ٹیسٹنگ کے آغاز کو جلد جلد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کرونا وارث کی موجودہ صورتحال وائرس کے پھیلاو کے رجان اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی سہولیات کی دستیابی سے متعلق امور کے جائزے کے لیے منقضہ آلہ سطحی اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعلا نے سختی سے ہدایت کی کہ حکومتی اجلاسوں کے دوران کیے گئے فیصلوں پر ان کی روح کے مطابق عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا تاکہ ان فیصلوں کے مصبت نتائج سامنے آسکیں اجلاس میں کوئٹہ شہر میں وائرس کے پھیلاو کے رجان میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام ناس سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی گئی ہے کہ وہ ماسک کے استعمال سمیت دیگر تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنائیں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عوام کے مفاد میں وائرس کے پھیلاو کی روکتام کے لیے سخت اقدمات سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا اس زمد میں چند اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں اور متعلقہ اداروں کو ان پر عمل درامت کی ہدایت بھی کی گئی ہے اجلاس میں پی ڈی ایم اے کی جانب سے کرونا وائرس متاثرہ ایسے افراد کو اپنے گھروں میں آئیسو لیٹ کیا گیا ہے اور مدافعاتی نظام کی مضبوطی کے لیے متوازن غزہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے غزائیت پروگرام کے تحت فوج پیکج کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس کو اگاہ کیا گیا کہ جلد پروگرام پر عمل درامت کا آغاز کر دیا جائے گا اور ایسے افراد کو پی ڈی ایم اے کنٹرول روم سے رابطہ کر کے اپنے کوائف کی فراہمی پر پروگرام میں شامل کیا جائے گا صبحی وزراء میر زہور بلیدی میر سلیم کھوسا چیف سیکریٹری فزیلہ صغر آئی جی پولیس محسن حسن بٹ سیکریٹری سہد دوستین خان جمال دینی سیکریٹری سپورٹس اور انچارج بی سی او سی امران گچکی ایڈیشنل آئی جی پولیس عبدالرزاق شیمہ جاکٹر پروفیسر سکندر سلطان ڈی جی سہد جاکٹر سلیم عبدو اور دیگر متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی چیف سیکریٹری بلوجستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسغر کی زیر صدارت کرونا وارث پر کابو پانے سے متعلق اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں وارث پر کابو پانے سے متعلق سفارشات مرتب کیے گئے اس موقع پر چیف سیکریٹری بلوجستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسغر نے کہا کہ زیادہ کیسز رپورٹ ہونے والے علاقوں میں مکمل لاک جاؤن کریں گے عوام کرونا وارث کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دے لنہارٹ سپورٹ علاقوں میں حدہ لینے کیلئے جائے گا ریسٹورانٹس کو ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سیل کرنے کی اجازت ہوگی پشین سے خبر شامل کریں ملک دیگر علاقوں کی طرح زلہ پشین میں بھی احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق شہریوں میں امدادی رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جائی ہے وزیراعظم امرجنسی کیش سینٹرز میں زلہ انتظامی اور پولیس کی جانت سے مستحقین میں امدادی رکومات کی تقسیم کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں مرکز کے اندر پرونہ سے بچاؤں کیلئے متعین کردہ فاصلے پر کرسیاں رکھ کر احتیاطی تدابیر کے لیے پروٹوکول پر عمل درامت کیا جا رہا ہے کاؤنچر سے ٹوکل لینے کے بعد کاؤنچر پر شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے تصدیق کے پوری بعد بارہ ہزار روپے نقد متعلقہ مستحق کو فراہم کی جاتی ہے حقدار خواتین اور مرد رکم ملنے کے بعد مطمئن نظر آئے اور مستحقین نے امدادی رکم دینے پر وزیر آزم کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ لاکڈرام کی وجہ سے وہ مادی بہران کا شکار تھے رکم ملنے پر وہ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں نیشنل پارٹی کے سربراہ سابق وزیر آلہ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوش نے کہا ہے کہ اپنی حفاظت کی خاطر بغیر ضرورت باہر نہ نکلیں سینیچائزر اور ماسک کا استعمال لازمی کریں اور ہاتھ ہمیشہ دھوتے رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس وبا سے محفوظ رہ سکے حکومت ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درامت کو یقینی بنائے تربت شہر میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے سے یہ وبا تیزی سے بڑھ رہا ہے کرونا وائرس معمولی نہیں عالمی وبا ہے جس کے تدارک کا واحد ذریعہ احتیاطی تدابیر اور مکمل لاکڈ آن ہے ان حیالت کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان کرونا وائرس کو سنجدگی سے لینے کی بجائے اس کو مزاق سمجھ رہا ہے حکومت کی نا اہلی کے سبب کرونا وائرس پھیل گیا ہے اگر مکمل لاکڈ آن نہ کیا گیا تو امباد کی شرع بڑھ سکتی ہے کوئٹا سے آپ کو خبر دیں کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو کی علامیہ کے مطابق برکی تنصیبات اور لائنوں پر ضروری منمت کے کاموں کی سلسلے میں 23 جون کو پشین گریڈ سٹیشن کے 33 کلو وائچ جب خانزائی لائن سے صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جبکہ کانک گریڈ سٹیشن کے یادگار بشام جلال آباد فیجروں سے صبح 11 بجے سے ساپہر 3 بجے تک بجلی بند رہے گی اسی طرح 24 جون کو مچ گریڈ سٹیشن سے صبح 10 بجے سے ساپہر 3 بجے تک نیزاسی روڈ سوراب گریڈ سٹیشن کے جیوہ لکھوریاں پکچا فیڈروں سے دوپہر 2 بجے تک شام 6 بجے تک بجلی کے پیراہمی معتل رہے گی تاہم کیسکو نے متعلقہ سارفین سے زہمت کے لیے پیش کی معذرت کی ہے دیرہ بکٹی سے خبر شامل کریں کرونا وارس تیزی سے پھیلنے لگا زل انتظامیاں حفاظتی تدابیر کرنے میں نہ کا جیرہ بکٹی گزشتہ ماہ سے اب تک اسی سے زائد افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہو چکی ہے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے مزید ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں دوسری جانب زل انتظامیاں زل بھر میں حفاظتی انتظامات کرنے میں ناکام ہو چکی ہے جیپٹی کمیشنر جیرہ مراجمالی کے حکمات پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے کرونا مریضوں میں اضافے کا خدشہ ہے عوامی حل کے زلہ بھر میں ایسو پیز پر عمل کرانے کے لیے کوئی تمات نہیں کر رہے شہری دکانوں بازاروں میں کہیں پر کوئی ماسک نظر نہیں آتا عوام بغیر ماسک بازار میں گھوم رہے ہیں خرید و فروخت میں مصروف ہیں اہلیانی دیرہ بکٹی نے وزیراعظم پاکستان وزیراعلا بلوچستان شیف سیکریٹری بلوچستان ڈیپٹی کمیشنر دیرہ بکٹی ظلفکار قرار سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر کرونا وارث کی روک دھام کے لیے زلہ دیرہ بکٹی ور عملی اقدامات کیے جائیں بلوچستان سرمایہ کاری بوجھ کے چیف ایکزیکیٹیف فرمان زرکون نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مالی سال دوہزار بیس اور اکیس کے بجٹ میں سرمایہ کاری مادنیات سیاحت اور ساہیدی پٹی کی ترقی سمیت کئی اہم منصوبے رکھے گئے ہیں جن کی تکمیل سے سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ حاصل ہوگا انہوں نے کہا کہ سبائی بجٹ دوہزار بیس اور اکیس میں مادنیات اور ترقیاتی وسائل کی ترقی کے لیے دو عرب روپے سے زائد رکھے گئے ہیں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دو عرب روپے اور ساحلی ترقی کے لیے بھی دو عرب روپے مختص کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مادنی شعبے کے ترقی کے لیے منرل ایکسپلوریشن کمپنی کا قیہم اہم اقدام ہے جس کے لیے بجٹ میں ایک عرب چالیس کروڑ مختص کیے گئے ہیں اسی طرح ساحلی پٹی کی ترقی اور پاکستان کوسٹل دیویلپمنٹ اتھارٹی کو جدید خطوط پر استفار کرنے کے لیے منصوبے شامل کیے گئے ہیں نئے مالی سال کے دوران ساحلی علاقوں میں سیاحتی مقامات پر آرام گاہیں ریسٹورانٹس موٹیلز واش روم اور ایمرجنسی ریسپونس سینچر قائم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سرمایہ کاری اور سنتی سرگرمیوں کا فروغ صوبے کے تابناک مستقبل کی جانب اہم پیش رکھت ہے ان اقدامات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا اور سیاحتی سہولیات کی فراہمی سے ملکی اور غیر ملکی سیاہ بلوچستان کا رخ کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیر علا بلوچستان جام کمال خان کے بی ان کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کاروباری طبقے کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی